السلام علیکم والنور ٹی وی میں خوش آمدید عوض بللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکی اور شام میں پیر کے روز آنے والے زلزلے کے بعد پاکستانی سوشل میڈیا پر یہ احفاہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ ترکی میں زلزلے کے بعد جلد ہی پاکستان میں بھی اسی شدد کا زلزلہ آ سکتا ہے امریکی جیلوجی کے سربے کے مطابق یہ زلزلہ 7.8 شدد کا تھا اور اس کی کہرائی 17.9 کلومیٹر تھی زلزلوں کے واہرین کا کہنا تھا کہ یہ ترکی میں آنے والے سب سے بڑے زلزلوں میں سے ایک تھا اور بچ جانے والے افراد کا کہنا ہے کہ زمین دو منٹ تک ہلتی رہی اسی دوران نیدر لینڈ سے تعلق رکھنے والے فرینک ہوگر بیر کی جانب سے کی گئی ایک ٹویٹ بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے جس میں انہوں نے تین فروری کو کہا تھا کہ جلد یا بدیر 7.5 شدد کا ایک زلزلہ اس خطے یعنی جنوبی اور وسطی ترکی پردن شام اور لبنان میں تباہی مچائے گا چنانچہ اس ٹویٹ کے صرف تین دن بعد ہی تقریباً اتنی ہی شدد کی زلزلے کے اس خطے میں آئے کے بعد لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا زلزلوں کی پیشن کوئی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ان کے ادارے کی جانب سے 30 جنوری کو ایک اور ٹویٹ کی گئی تھی جس میں انہوں نے بنگلہ دیش اور چین کے علاوہ پاکستان اور افغانستان کے متعدد علاقوں میں ارضیاتی سرگرمی میں اضافے کا امکان ظاہر کیا تھا یہ کہا گیا تھا کہ ان جامنی پٹیوں والے علاقوں یا ان کے قریب اگلے ایک سے چھے دن تک شدید ارضیاتی سرگرمیوں کا امکان موجود ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان پٹیوں سے باہر موجود علاقے اس امکان سے خارج نہیں ہیں چنانچہ اس کے فوراں بعد ہی پاکستان سوشل میڈیا پر یہ افغانیں گردش کرنے لگیں کہ زلزلے کے اگلے نشانہ پاکستان بن چکتا ہے اور اس ادارے سمیت فرینک کی ٹویٹر ٹائم لائن پر کئی لوگ یہ پوچھتے نظر آئے کہ وہ پاکستان کے بارے میں خصوصی طور پر زلزلے کے امکان کے بارے میں بات کریں تاہم بدھ کو رات گئے پاکستان کے محکمہ موسمیات نے ان افغان کو مسترد کیا اور کہا کہ پاکستان میں زلزلوں کا امکان ہمیشہ رہتا ہے مگر اس کی پیشنگوئی نہیں کیا سکتی محکمہ موسمیات نے کہا کہ پاکستان اور ترکی میں موجود فالٹ لائنز کے درمیان کوئی برائے راست تعلق نہیں ہے جو پاکستان ایران اور افغانستان میں بھی زلزلوں کی بچہ بن سکے محکمہ کے مطابق پاکستان اور اس کے پروسی موالک میں کسی بڑے زلزلے کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے مگر یہ کب اور کہاں آئیں گے یہ بتانا موجودہ ٹیکنالوجی کے بس کی بات نہیں ہے فرینک ہوگر بیڈز کا دعویٰ ہے کہ آسمان میں سیاروں کا محل وقود زلزلوں کی بچہ بن سکتا ہے تاہم سائنسی برادری میں اس حوالے سے اتفاق موجود ہے کہ زلزلوں کی پیشنگوئی کرنے کا کوئی طریقہ بھی فیل وقت سائنس کے پاس موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کے مطابق ایسا کوئی طریقہ مستقبل میں تیار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے امریکی جیالوجی کے سروے دنیا میں زلزلوں پر نظر رکھنے اور تحقیق کرنے والے صفحے اول کے اداروں میں سے ایک ہے پوزیشنز کا جائزہ لے کر کچھ امکانات ظاہر کرتا ہے کیونکہ اس علاقے میں آرزیاتی سرگرمیاں دیکھنے میں آ سکتی ہیں اور اس ادارے کا کہنا ہے کہ اس نے یا دیگر سائنس داروں نے کبھی بھی کسی بڑے زلزلے کی پیشنگوئی نہیں کی ادارے کے مطابق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پیشنگوئی کیسے کی جائے بلکہ اس کے صرف امکان کا حساب لگا جا سکتا ہے کہ فلان علاقے میں اتنے برس میں ایک بڑا زلزلہ آنے کا کتنا امکان ہے سروے کے مطابق زلزلے کی پیشنگوئی میں تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے یعنی وقت اور تاریخ مقام اور شدت اگر کوئی پیشنگوئی ان میں سے تینوں چیزیں فراہم نہیں کرتی تو اسے ایک غلط پیشنگوئی تصور کیا جائے گا واضح رہے کہ ترکی میں آنے والے زلزلے سے قبل جب اس ادارے نے اپنے ایک ویڈیو جاری کی تھی تو انہوں نے محربی چین پاکستان افانستان انڈیا اور مشرقی چین کے درمیان کے علاقے میں ارضیاتی سرگرمی میں اضافہ کا کہا تھا مگر ترکی میں زلزلے کے امکان کے حوالے سے کوئی تاریخ نہیں دی گئی تھی چنانچہ اسے امریکی جیالوجی کے سروے کے مطابق پیشنگوئی نہیں کہا جا سکتا اور سائنسدان زلزلے کے امکان اور پیشنگوئی میں فرق کرنے کے قائل ہیں زلزلے سے نقصان رکھنے کا واحد طریقہ محفوظ امارتیں بنانا ہے یہ نہیں کہ حکام روزانہ لوگوں کو مہینوں اور برسوں تک گھروں سے رات باہر گزارنے کا کہتے رہیں امریکی جیالوجی کے سروے کے سائنسدان سوزن ہو کہتی ہیں کہ اگر آپ زلزلے کے خلاف مضاحمت اور تحفظ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خطرے اور زلزلے سے ہونے والی حرکت کا اندازہ لگا کر اس حساب سے امارتیں تعمیر کرنی چاہیے پیسے کا بہتر استعمال یہی ہوگا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے ہیں النور ٹی وی ویڈیو سے ریڈیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو زیادہ دکھائیں شکریہ